ہمارے ساتھ ہے یونس بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ٹی ٹوینٹی سیریز ہمارے لیے کتنی ایپورٹنٹ ہے جیتنے کے لیے اور ٹیسٹ سیریز کو بھی تھوڑا سا ریویو کرے گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا اور ٹو زیرو جیتنا ساؤڈ آفریقہ کتنا ہیلپفل ہوگا ہمیں آگے کے لیے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ پاکستان نے ایک اچھی سیریز ہوم میں جی تھی اور جیسا کہ ہم ہماری بڑی ہم سب کی خواہش ہے بیسیکلی صرف میری نہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ کر کر ریگولر بیسیس پہ کھیلی جائے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوک ایک کوویڈ نینٹین کے وزہ سے کراؤڈ نہیں ہا پا رہا کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہی سیریز ہم کھیلتے ہیں ہمارے اپنا کراؤڈ دیکھتا ہے اس کو خاص طور پر کیونکہ یہ ینگسٹرز کے لیے بڑا موٹیویشنل ہوتا ہے جب آپ کی ٹیسٹ کرکٹ آپ کی کنٹری میں ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پلیئر اپنے ہوم میں کھیل کے ہوم کنڈیشن میں کھیل کے پرفارم کر کے ہی وہ ہیرو بنتے ہیں سب سے پہلے اپنے ملک میں بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا یہ صرف ہمارے نہیں بلکہ ہر ہر کنٹری میں ایسی طرح ہوتا ہے تو بڑی اچھی خوش آئند بات ہے پاکستان کی لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ واپس آ رہی گی اور بڑی اچھی چٹی میں پاکستان آئیں گی ٹیسٹ کرکٹ کھیل لے کیلئے اور اس طرف سے ہماری ٹیسٹ کرکٹ بھی پھلے گی پھولے گی اور ہمارے پلیئرز بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے جہاں تک ٹی ٹونٹی کی بات ہے تو بڑے اچھا ایک مومنٹم بن کے آ رہا ہے جب آپ کی ٹیم جیتی ہے تو بہت سارے چیزیں بہت سارے سب کچھ اچھا ہوتا ہے جب ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا سب موٹیویٹ ہوتے ہیں اس وقت ہم سب موٹیویٹ ہوتے ہیں تو بڑا اچھا چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک اچھی سیریز اگیز ساؤتھ اور کیا ہی اچھا ہوتے جس طرح ہمارے سیریز کا کی فینش ہو ہی ہے اسی طرح ٹی ٹونٹی سیریز کی فینش ہو پاکستان کی لیے جیسے ہم نے سکارڈ میں دیکھا کہ بہت سارے یاک پیئرز یہاں کے موجود ہیں ہمارے پاس ان کے پاس پڑے اچھی پرشورٹی ہے کہ وہ اپنا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اور ٹی ٹونٹی وہ کرکٹ ہے جس کے ہم سب فینز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز ہمارے بیٹسپین ہمارے بالرز اس میں پرفارم کریں اور ٹاپ رینکنگ میں جائے پاکستان کی ٹس کرکٹ اور ٹی ٹونٹی کرکٹ اور سائی کرکٹ جو ہے وہ اوپر جائے اور کیا ہی اچھا کہ رینکنگ میں ہم کی اوپری درجوں پر نظر آئیں تو اس سے اچھے اور کیا بات ہو سکتے ہیں تینکیو یونیس بھائی آہ کوششن آنسل سیشن سٹارٹ کریں گے سوہل عمران شہزاد ملک اور یوسف انجم اسلام علیکم یونیس بھائی سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پچھلے جون جولائے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد نیوزیلینڈ بھی اور اب سہت افریقہ میں بھی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو بیٹس میں ہیں ان کی کارکتردگی میں تسلسل نہیں ہے آن این آف پلیئرز جو ہیں جن کو اچھا کرنا چاہیے تھے جو کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ اس پورے آٹھ دس مہینوں کے اندر وہ اچھا نہیں کر پائیں خاص طور پر پلیس جو ہیں وہ ان کو ڈراپ بھی ہونا پڑا اور ابھی جو خاص طور پر ہمارا پرابلم چل رہا ہے وہ آہ اپنینڈ ڈپارٹمنٹ میں آبد علی نے بڑا اچھا اپنا آغاز کیا تھا تو کیا سمجھے تھے کہ کہاں ہمارے بیٹسمن لیک کر رہے ہیں یا ان میں پوٹینشل کی کمی ہے یا جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں اس کو وہ آہ ڈیلیور نہیں کر پ cerebral اندر جا کر اندر جا کر آنی بڑے اچھی بات گیہ آپ نے یہ ہم سب کے لیے ایک وری سائن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ میں دیکھا پس تباہ نیوزیلنڈ میں دیکھا اور ریسنٹلی ہم نے نیوزیلنڈ میں دیکھا کہ وہاں پہ ہماری خاص مرور پہ ہمارے اوپننگ نے بہت سٹرگل کیا اور ہم نے کچھ پیر بھی چینج کیے لیکن پھر بھی ہماری لئے ورک نہیں کر سکا میرا خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جیسے ہم ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پیسل آ رہے ہیں اور ہمارے ٹیسک جو بیٹسمنٹ ہیں ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے اور ریسنٹ پاس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ انہ پیسی میں محمد یوسف بھائی آئے ہیں ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ بعض اوقات ہم تو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ تو انٹور یا سے میں بار 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 کرتا ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیکنک میں کام کرنے کے لئے تو یہ ٹیکنکلی تو آپ کے پاس ایک ٹائم ہونا چاہیے ان پر بیٹسمنٹ میں کام کرنے کے لئے تو میں خواہد سے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ محمد یوسف بھائی آہ لاہور میں کام کریں گے میں خود میری ریکویسٹ تھی پی سی بی کے ساتھ کہ مجھے آہ کراچی اکیڈمی میں مجھے کوئی پروپر سیٹ اپ دیا جائے اور وہ سیٹ اپ جس طرح کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میرے پاس پروپر آہ میں خود وہاں وہاں پہ پر پوچنگ کروں اور کراچی جو پاکستان کے انٹرنیشنل پریٹرز ہیں ان کو بھی میں سرف کر سکو کہ ان کی منٹورنگ کر سکو کہ ٹیکنک پہ کام کر سکو کہ پاکستان کی میں اگر آپ ٹھوڑا ٹیکٹیکل ہی ان پہ کام کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنک کے لئے آپ کے پاس ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے تو میں خواہد یہ بڑا اچھا ٹائم فریم ہے اس کے بعد ہم دیکھیں ہم نے پھر آہ سوٹ افریقہ اور زبوابی کے ایک اگیسٹ کھیلنا تو ہمارے پاس ایک مند کیا گیپ ہے ہمارے پاس یہ بڑا اچھا ہوگا کہ یہاں پہ ہم آہ سپیشلی آب ادلی کے ساتھ کام کر سکے وقت پاڑ یہ انڈان بٹ تو کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیشنگ آہ کہہ سکتے کہ بڑی اچھی بریز آئی ہے ہمارے پاس بڑے زبردست فیلڈنگ کی انہوں نے اور میرے خواہد سے اگر ہم اس ٹیسٹ سریز کی بات کریں تو ان کی وہ آہ بہت امپورٹن تھے ہمارے لیے اس سے پہلے اگر ہم نیوزیرین میں بات کریں تو بہت سارے یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہماری طرف نہیں ہے تو میرے خواہد سے یہ وہ ٹائم فریم ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات ہمیں اچھی بات دے گی کہ ہمارے پاس آہ آہ میڈل آرڈر میں بھی کچھ آہ فواز آلنگ کی شکل میں کچھ آہ پلیئر آئے اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے آہ پرفارم کیا اس کے بعد ایک اور اچھی سائن جو ہوں فائی مشرف کی شکل میں ہمیں نظر آئے کہ وہ ایک جو رول ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک آلانڈر کی کمیٹی جو کہ فاس بولنگ کر سکے ہمارے پاس دو کہ ہمارے پاس بیچ میں بعض اوقات سپنر اور سپن بیٹسمن آلانڈر تھے ہمارے پاس دیکھا ہمارے پاس ایک ایسے آلانڈر نہیں تھے تو فائی مشرف ابھی بھی آہ جو میں چاہتا ہوں جس طرح کہ وہ جیک کیلوس ہو گئے اب تو رزاق جیسے پلیئر بنے اور وہ اپنے ٹیم کو بہت اچھا سرف کر سکے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو محمد ازوان روز بہ روز ایمپروف کر رہے ہیں اور جو ہم نے دو تین سیریز دیکھی ہیں ان کی طرح سے اچھی پرفارمیل ہو سو جو سب سے اچھی خوش آئیت بات جو میں سمجھتا ہوں جو کہ میں جب میں آیا تھا تو مجھے آہ آہ بوسز نے بھی یہ کہا کہ کیا یہ اچھو کہ ہمارے لور آرڈر کے جو پلیئرز ہیں وہ ہمیں فائیٹ کر کے دیکھو کہ یہ ہماری لئے بڑا 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 امپورٹن تھا یہ میں لئے بڑا مشکل ٹاسک تھا مشکل تو خیر نہیں تھا لیکن مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہمارے لور آرڈر کیسے اپروف کرے گی اور وہ کیسے پرفارم کرے گی تو ہم نے دیکھا آہ ریسنٹ پاس میں دو تین سیریزوں میں ان کے لور آرڈر میں ہماری آہ پرفارم کیا تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اچھی بات یہ ہی کہ ہم نے جو اسٹرس سیریز میں دیکھی کہ اس میں صرف ہم یہ نہیں کہنے کیا کہ بولوں نے اچھا گیا بیٹسمن نے اچھا گیا بلکہ تینوں شوگوں نے اچھا گیا اور ہم فیڈلنگ کی بات کریں فیڈنس کی فیڈلنگ اور فیڈنس بہت امپورٹن ہے انٹرین شرکیٹ کرکٹر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روز بروز کھیلتے ہو ایک سیریز ختم ہوتی نہیں ہے اس کے بعد آپ کرتے ہیں اور سیڈلی ویڈن چند ویکس آپ دوبارہ اگلی سیریز کھیلے فیڈلنگ اور فیڈنس آپ کی بہت امپورٹن ہے اور ساتھ میں بیٹنگ باولنگ بھی اچھی ہو جاتا ہے تو کیا یہ اچھا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لاس سیریز ہوئی ہے اس میں بالکل یہ ٹیم ایفرٹ تھی اور سارے میرے خواہد سے ہم کوچھ اس کو نہیں رہنا چاہیے وہ پورا جو ہے وہ پلیئرز کا ہے کیونکہ ان کے لیے روز روز ایک چیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب آپ بہت یونگ ہوتے ہو تو آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ ایکسپیریس نہیں ہوتا جو جو بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ سب پلیئرز کو جاتا ہے جی شہزار بھی and then یوسفی جی اسلام علیکم یوسفی کوئی ایسا بیک اپ ہے جو اوپننگ جو ہے وہ پیر جو ہے وہ سٹینڈ کر سکے دیکھیں میری آپ سے شہزار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ اس کو یہ بڑا بڑن ہے کیونکہ ہمارا تو رول ہے ہم تو موٹیویٹ کرتے ہیں پلیئرز کو لیکن عمران برد جیسے پلیئرز جو کہ ایک سسٹم سے آئے ہیں ان کو ہم تو بیک کرتے ہی ہیں لیکن جب میڈیا پہ کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ عمران برد کو کھلنا چاہیے نہیں کھلنا چاہیے تو پر ہم جیسے جو ایک موٹیویٹر ہوتے ہیں جو کہ خود اس فیس سے بار بار گزرے ہوتے ہیں تو میرے خواہد سے میڈیا کا بہت اپورٹن رول ہے عمران برد جیسے پلیئرز کے لیے عابد علی جیسے پلیئرز کے لیے اس کے بعد شان مسروط جیسے پلیئرز کے لیے امام الحق جیسے پلیئرز کے لیے جب وہ پرفارم نہیں کرتے تو ان کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے یہ بہت اپورٹن ہے کیونکہ دیکھیں اگر میں اپنے ایرانے جاؤں تو ہمارے ٹائم پہ اتنی سوشل میڈیا نہیں ہوتی تھی ٹوٹر اتنا اون نہیں تھا فیس بک اتنا اون نہیں تھا انسٹراغرام اتنا اون نہیں تھا تو ہم بعض اوقات ہم لیس پریشر میں کھیلتے ہیں دو کہ جب آپ کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ پہ ہمیشہ پریشر رہتا ہے لیکن جو آج کے جو یونگ پلیئر ہے ان کے پاس ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہے اس مد میں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں لیکن میرے خواہد سے میڈیا کا بہت زیادہ موٹن رول ہے کیونکہ یہ پریئر جب پرفارک نہیں کرتے تو ان کو ان کی بیکنگ ہونے چاہیے اور ہم اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پاس بیک اپ کیا ہے تو پھر بیک اپ اس طرح بن نہیں سکتا میرے خواہد سے جیسے بار بار بات کرتا ہوں کہ ان یونگ پلیئرز کو امران برد جیسے پلیئرز کو کم از کم دو تین سیریز ضرور ہے ہم نیور کہ ان میں وہ کیا کیپیلیٹی ہے وہ کہاں ترک کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سعید انویل جیسے آئے تو ٹیسٹ میچ میں انہوں نے پیئر لیا لیکن اس بار اس سعید انویر بنے ہم نے ایسے اور بہت ساتھ میں اپنی مثال موٹن رہے لیکن میرے ساتھ بھی ہو کہ ہم نے کانا میچ میں کیا تین ساتھ تک مجھ سے پرفارمنس نہیں ہو سکتے لیکن مجھ پر لوگوں نے باکری پلیز آپ اپنا مائک میوٹ کریں آپ کی ویسے بہت ڈسوشن ہو رہی ہے مونسوئی ٹس سیریز میں کامیابی کے بعد اب اگر آپ ہمارا ٹی ٹوئنٹی سیریز جس میں کس طرح دیکھتے ہیں نوجوان کھڑاڑیوں کی پرفارمنس کو خاصتہ پر حیدر نے جو ماضی میں خاصا اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں ان کے لیے ہوم سیریز میں پرفارم کرنا اور دوسرے جو ینگ سے جن کو موقع دیا گیا ان کے لیے ہوم سیریز کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ کا خیال ہے بہت امپارڈنٹ ہے جیسے میں نے آپ پہلے بھی منشن کیا کہ پلیئر بنتے ہی اپنے ہوم میں پرفارمنس کر کے پہلے وہ اپنے ملک میں مشہور ہوتے ہیں اس کے بعد پر ساری دنیا مشہور ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی اپورچیوٹی ہے کیونکہ آپ کے پاس آپ کی ہوم کنڈیشن ہے آپ کے پاس وہ گراؤنڈ موجود ہیں جس میں آپ ڈے نائٹ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دانش عزیز عزیز جیسے پلیئرز کو اگر موقع ملے اور وہ اللہ ان سے پرفارمنس کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ کے پلیئرز بنے تو بہت کم ایسے پلیئرز تھے جو کہ باہر جا کے انہوں نے پرفارمنس